مدنی چرل کا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن تھرٹین لے کر پھر حاضر ہیں اور آج گیاروہ سلسلہ ہے آج ہمارے ساتھ بلوچستان کے اسلامی بھائی بھی ہیں دیرہ اللہ یار سے آنے والے اور دوسری طرف ہمارے ساتھ ماشاءاللہ پاکستان کے مشہور شہر فیصلہ باد سے آنے والی ٹیم ہے شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے پہلا سوال کریں گے فیصلہ باد والوں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے قبر پر پاؤں رکھنے کے بطالق کیا ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں قبر پر پاؤں رکھوں اس سے زیادہ محبوب مجھے یہ ہے کہ انگاریں ہوں میں اس پر قدم رکھوں جواب درست دے دیا ہے جناب کیا فریج یا گھر میں لیمو رکھنے کا بھی کوئی فائدہ ہے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس گھر میں لیمو ہو اس میں شریر جنات نہیں آتے جواب بیراللہ نے درست دے دیا ہے علم نور ہے سیگمنٹ میں دونوں ٹیموں کے دس دس نمبر ہیں اگلا سیگمنٹ بڑا ہی کمال کا سیگمنٹ ہوتا ہے اور اس کا نام ہے عشق کے بول فیصل آباد والوں سے پہلا شیر سنیں گے ہائر زو کے بے خودی دل جو سنبھلنے سا لگا چھکے محک میں پھول کی گرنے لگی سبا کی یوں جواب درست دے دیا ہے کسر دنا کے راز میں اکلیں تو گم ہے جیسی ہیں روحے کچھ سے بوچیے تم نے بھی کچھ سنا کے یوں جواب درست دے دیا ہے بلوچستان والوں کو بھی کچھ فکچرز دکھانی ہے اب گوھر کریں کہ یہ کیا بن رہا ہے ٹائم تھوڑا ہے جلدی کریں سیکنڈ ختم ہو رہے ہیں نمار اقصہ میں جب پہنچ اللہ وقت ختم ہو گیا ہے حالانکہ آپ صحیح شیر کے قریب پہنچ گئے تھے اقصہ میں سواری جب پہنچی جبریل نے پڑھ کے کہی تکبیر نبیوں کی امامت اب بڑھ کر سلطان جہاں فرماتے ہیں جناب بیس نمبر ہے فیصلہ باد سولہ نمبر ہے دیرہ اللہ یار اب باری ہے قرآنی عقائد کی انبیاء اکرام علیہ السلام اور اولیاء اکرام کی طرف منصوب اشیاء سے برکت و فائدہ حاصل کرنا کیسا ہے انبیاء اکرام علیہ نبینا وعلیہ السلام اور اولیاء اکرام رحمہ اللہ تعالی ان سے منصوب اشیاء ان کی منصوب اشیاء سے تبرک حاصل کرنا جائز ہے جناب درست دے دیا ہے اچھا یہ جائز تو انہوں نے کہہ دیا تو اس کا کوئی ثبوت بھی بیان کیجئے نا اس کے ثبوت کے لیے قرآن و حدیث کے مختلف نصوص پیش کیا جا سکتے ہیں تابوت سکینہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام کے تبرکات ان سے بنی اسرائیل کا برکت و فائدہ حاصل کرنا دوسرے پارے میں مذکور ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے مبارک کمیسرے حضرت یعقوب علیہ السلام کے آنکھوں کا صحیح ہونا سورہ یوسف میں مذکور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک وضو کے بچے ہوئے پانی ناخنوں کے تراشے حضور کے پیالہ مبارک حضور کی انگوٹی مبارک حضور کی چادر مبارک سے صحابہ اکرام کا برکت حاصل کرنا کا کثرت حدیث میں اس کا واہ جناب واہ جواب درست دے دیا ہے جناب اگلا سیگمنٹ اور انٹرسٹنگ ہے اور اس میں تو بڑے ہی انوکی سوال ہوتے ہیں اور وہ ہے فکر ہی پہلیاں سوال یہ ہے کہ وہ کونسی صورت ہے کہ مقتدی امام سے پہلے قصدن سلام پھیر دے پھر بھی گناہگار نہیں ہوگا چل دی کریں آپ کے باس ٹائم کم ہے اللہ وقت ختم ہو گیا ہے ناظرین غلطی ہو گئی ہے اب سوال ہے دیرہ اللہ یار والوں سے وہ کونسی نماز ہے جس میں بسم اللہ بلند آواز سے پڑھنا سنت ہے تراوی کے اندر ایک بار پڑھنا جائز ہے سنت ہے تراوی میں ختم قرآن میں جب ختم قرآن پورا تراوی میں ہو رہا ہے تو ایک بار جہر سے یعنی بڑی آواز سے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے جواب درست دے دیا ہے تو کونسا شخص ہے جسے نماز کے ایک وقت میں ہی موزوں پر مسا کرنے کی اجازت ہے دوسرے وقت میں نہیں مازوز شرعی کو جب ایک نماز کا وقت ختم ہو جائے گا تو اس کا وضوح سوٹ جائے گا دوسری نماز کے لیے اس کو دوبارہ مسا کرنا پڑے گا اور وضوح کرنا پڑے گا دوبارہ دوسرے میں مسے کی اجازت نہیں ہوگی جواب درست دے دیا ہے جناب ناظرین وقت ہوا ہے ایک اور خوبصورت سیگمنٹ کا کچھ لکھ کر نمبر حاصل کرنے اور ایک دو نہیں پورے بارہ نمبر حاصل کرنے کا موقع ہے کیونکہ سیگمنٹ کا نام ہے سفر ہے بارہ تک بورڈ لگ رہا ہے اور بورڈ لگ چکا ہے ان کے ہاتھ میں مار کر دے دیں اور دو منٹ کا ٹائم شروع کر دیں جی سلیج آپ ٹائم پورا ہو گیا ہے آپ نے روک دیجئے جناب مجھے ہاتھ میں مار کر دے دیں چار جو ہے وہ اشار صحیح انہوں نے لکھے ہیں نبی پاک نے شب مہراج میں لا مقا کی سیر فرمائی حضرت بی بی فاطمہ کے تین شہزادے ہیں این لکھا کیا لکھا ہے این انہوں نے کہتے ہیں چھے اور چار دس نمبر حاصل کی ہیں جناب بلوچستان والوں نے ان کی باری ہے چار اشار انہوں نے صحیح لکھے ہیں حضرت شیص علیہ السلام حضرت عادم علیہ السلام کے بیٹے ہیں یہاں انہوں نے پانچ صحیح دیئے ہیں تو نو نمبر آسل کیے ہیں فیصل آباد والوں نے بلوچستان والوں نے دس نمبر آسل کیے ہیں ویسے بھی ان کو نمبر کی بڑی حاجت تھی اب سیگمنٹ ہے جس میں بہت پیاری زہارتیں دکھائی جائیں گی سیگمنٹ کا نام ہے یہ مقدس مقام کانسا ہے فیصل آباد والوں کی باری ہے غور سے دیکھیں اور بتائیں جواب بالکل درست دے دیا ہے پانچ نمبر فیصل آباد والوں نے آسل کیے ہیں اب باری ہے دیرہ اللہ یار والوں کی یہ حضرت شاہ رکنے عالم غالباً ہے جناب ایک نمبر بھی نہیں ملے گا بڑی مسٹیک کی ہے بلوچستان والوں نے جناب 44 نمبر ہے فیصلہ باد کے 37 نمبر ہے دیرہ اللہ یار کے فرق بہت زیادہ ہو گیا ہے مگر کچھ بھی ہو سکتا ہے ذہنی آزمائش میں جناب دونوں ٹیموں سے گزارش ہے اپنے ایک اسلام ہے ادھر بھیج دیں ایک ادھر بھیج دیں شروع کرتے ہیں جناب فیصلہ باد والوں سے کریں گے پانچ سوال اور پانچ سوالوں کے جواب میں صحیح کہنا ہے یا غلط کہنا ہے باقی کچھ نہیں کہنا ہے امام آزم کے مشہور قصیدے کا نام قصیدہ بردہ ہے نماز کے ساتھ شرائط ہیں سورہ آل عمران قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت ہے دور والا آیا ہے کلام آلہ حضرت کا ہے پانی پینے کے بعد آخر میں یرحمک اللہ پڑنا چاہیے آپ کمال کے آدمی ہیں پانچوں میں غلط کہا لیکن صحیح بات یہ ہے کہ پانچوں کے پانچ صحیح جواب دے دیئے ہیں ایک بھی صحیح نہیں کہا مگر سچی بات یہ ہے کہ سارے صحیح کہہ دیئے اب باری ہے بلچستان والوں کی عبداللہ بھائی کی جناب قیمم میں صرف دو فرائز ہیں غلط لفظ دعوت کے چار حروف ہیں غلط مولانا حسن نزا خان صاحب آلہ حضرت کے چچا ہیں غلط جنگ میں حضرت شاہ عبداللطیب بھٹائی کا مزار ہے غلط بسم اللہ الرحمن الرحیم میں انیس حروف ہیں صحیح جناب ایک غلطی کی ہے آپ نے کونسی غلطی کی ہے لفظ دعوت میں چار ہی تو حروف ہیں جناب یہاں مسٹیک ہو گئی کچھ غلطیاں نہ کرتے تو شاید مقابلہ یہاں پھس سکتا تھا امام شافعی ہمبلیوں کے امام ہیں صحیح شبہ مہراج شابان کی پندرہ تاریخ کو ہوتی ہے غلط قرآن میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو علول فضل فرمایا گیا غلط مشہور کتاب باہر شریعت فقہ کے موضوع پر ہے مسجد آئیشہ مدینے میں ہے صحیح جناب بہت ساری غلطیاں کی ہیں آپ نے کتنی غلطیاں کی ہیں چار غلطیاں کر دی ہیں اب جناب ایک اچھے مارجن سے ہماری فیصل آباد کی ٹیم آگے بڑھ گئی ہے ڈیرہ اللہ یار والے بلوچستان والوں کو دوبارہ تیاری کر کے آنا ہے کل کے سلسلے میں کل ایک آخری موقع ہوگا پیچھے رہ جانے والی تینوں ٹوئی موقع آگے آئیے انشاءاللہ آپ اس میں ملاقات بھی کیجئے اب وقت ہوا ہے ذرا دیکھتے ہیں ناظرین کی کیا رائے تھی آج کے سلسلے میں فیصل آباد یا ڈیرہ اللہ یار جناب سکسٹی پرسن ناظرین کی رائے تھی فیصل آباد والے آگے بڑھیں گے اور آج ایسا ہی ہوا فیصل آباد والے آگے بڑھ گئے اور باری ہے ناظرین آپ سے سوال کرنے کی جو آپ نے ایس ایم ایس پر جواب دینا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سب سے چھوٹی شہزادی کا نام بتائیں یہ سوال ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہم فیضان صدیق اکبر حاصل کرنے کے لیے اس مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں روزانہ سوال کر رہے ہیں تاکہ مزید ان کی شیرت کے بارے میں معلومات ہو جلدی جلدی کل ایس ایم ایس پر جوابات دیجئے